اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ کس طرح سے بڑھتی ہوئے مہنگائی کے وجہ سے گھریلو اخراجات کے ساتھ بجلی کے بل ادا کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی دن بہ دن بھٹی جا رہی ہے اور بے روزگاری بھی دن بہ دن بھٹی جا رہی ہے اور پاکستان میں ہر کوئی روز بھٹی ہوئے مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے ایسے میں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں سولر پینل لگوا رہے ہیں اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو مہنگائی سے بچنے کے لیے مہنگی بجلی سے بچنا چاہتے ہیں اور سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک ساتھ اتنی زیادہ رقم ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی سفید پوش آدمی اتنی مہنگی بجلی افورٹ کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست آفر کے بارے میں بتاؤں گی جسے آپ مہنگی بجلی کے بیرو سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتیں کام ہو جو گی ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس میں سولر پینلز کا بہت زیادہ امپورٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی نئی کمپنیاں مارکیٹ میں آئی ہیں جن کے سولر پینلز میاری اور سستے بھی ہیں مارکیٹ میں سٹاک سے زیادہ اور سیلز کم اسی وجہ سے سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی آئی ہیں اگر آپ مہنگی بجلی سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اور آسان قسطوں کے ساتھ اپنے گھر میں دکان میں یا اپنے آفیس میں سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں کیونکہ یہ سب سے بہترین وقت ہے سولر سسٹم لگوانے کا آپ جانتے ہیں کہ سمر سسٹم آن ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھرمی کی جو ہے وہ ایک لہر بھی آئی ہے اور اس کے ساتھ جب ہم جو ہے وہ لیکس چیزی کا یوز کرتے ہیں تو ہماری بجلی کے بلز بھی بہت زیادہ آتے ہیں جو کہ کام آدمی آفورڈ نہیں کر سکتا اور آسان قسطوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں دکان میں اپنے آفیس میں سولر پینل لگوا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو اس کے لئے کوشش کر سکتے ہیں ایسے میں ہر کوئی یہ کوشش کر رہے کہ سولر پینل لگا کر مفت بجلی بنائیں اور اپنی ضرورت پوری کریں لیکن بہت سے افراد پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ کی اس پریشانی کا حل آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا دوستو الائیڈ بینک کے جانے سے ایک شاندار سہولت تمام پاکستانیوں کے لئے شروع کی گئی ہے جس کا نام ہے الائیڈ سولر سسٹم فانانس اس سے آپ انتہائی جو ہے آسان طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں گزشتہ سال جو سولر سسٹم چھے سے ساتھ لاکھ کا ملتا تھا وہ اس وقت آپ کو تقریباً چار سے چار شریع پانچ لاکھ میں مل جائے گا اور یہ بہترین وقت ہے کہ آپ سولر سسٹم لگوائیں اور مفت بجلی استعمال کریں ایسے افراد جو اتنی زیادہ جو ہے وہ رقم ایک ساتھ نہیں لگا سکتے وہ الائیڈ بینک کے جانے سے مہانہ اقتصاد تر سولر پانلز حاصل کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ سولر سسٹم سے آپ چھے سے سات لاکھ کا جو ملتا تھا وہ اب آپ کو تقریباً چار سے جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ میں مل جائے گا تو الائیڈ بینک کی اس افر سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی کمپنی کا سولر پانل لگوا سکتے ہیں سولر پلیٹس، بیٹری، انورٹر، تارے اور انسٹالیشن کا مکمل خرچ بینک ادا کرے گا اور الائیڈ بینک نے سولر فانانس کے لئے نہایت آسان شرائط رکھی ہے کون سے افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتنے سال کی مہانہ اقتصاد آپ کو ادا کرنا ہوگی ڈاؤن پیمنٹ کتنی ادا کرنی ہوگی اور کتنے جو ہے وہ پاور کا سولر سسٹم آپ لگوا سکتے ہیں اور آپ کی مہانہ کس تک کتنی بنے گی تمام معلومات میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے اب چلیں بات کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں الائیڈ بینک سولر فانانس کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الائیڈ بینک کی اوفیشل ویب سائٹ ہے الائیڈ سولر سسٹم فانانس کے ساتھ ایک روشن مستقبل دریافت کریں اور بجلی کے بڑے بلوں کو الویدہ کہیں الائیڈ سولر سسٹم فانانس کے ذریعے مفت بجلی بنائیں آج ہی اس حولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیسے بچائیں الائیڈ سولر فانانس فیچرز اور فوائد چیک کر لیتے ہیں آپ کم سے کم دو لاکھ اور زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ روپے تک فانانس حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق دو لاکھ سے تیس لاکھ تک کا سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد کو مشورہ میں دینا چاہوں گی کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پاور کا سولر سسٹم بالکل نہ لگوائیں تاکہ بچت کے ساتھ آپ کی مہانہ کس بھی کم بنیں اسٹیٹ بینک کی ریفانانس سکیم کے تحت صرف چھے فیصد آپ نے اس کو ادا کرنا ہے آپ اپنی سہولت کے مطابق کم سے کم ایک سال اور زیادہ سے زیادہ ساتھ سال کے لیے سولر فانانس لے سکتے ہیں یعنی آپ 84 ماہ کا انسٹالمنٹ پلان متخب کر سکتے ہیں سولر پینل فانانس کے لیے کم سے کم 30 فیصد ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا ہوگی فرس کہنے آپ دس لاکھ روپے کا سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں تو تین لاکھ ڈاؤن پیمنٹ بینک کو ادا کرنی ہوگی یہ سہولت یا تو درخواست دینے والے کے والدین بیٹا بیٹی شریک حیات کی جو ہے وہ ملکٹ والے گھر کے حاصل کی جا سکتی ہے یا جس اب ہم چیک کر لیتے ہیں الائٹ سولر فانانس الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کہ کون کون سے جو ہے وہ افراد اس کے لیے اہل ہوں گے سولر فانانس کے لیے درخواست دینے والا پاکستانی ہونا چاہیے آپ کی عمر کم سے کم 21 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سار سال ہونی چاہیے جوب کرنے والے اور کاروباری افراد کے لیے شرائط مختلف رکھی گئی ہیں اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کی جوب مستقل ہونی چاہیے جوب کی مدد کم سے کم دو سال ہونی چاہیے آپ کا ریگولر بینک اکاؤنٹ الائٹ بینک یا پاکستان کے کسی بھی بینک میں چھے ماہ سے زیادہ ہونا چاہیے سولر فانانس اپلائے کرنے کے لیے آپ کی مہانہ تنخواہ کم سے کم پچاس ہزار روپے ہونی چاہیے الائٹ بینک سے سولر فانانس حاصل کرنے کے لیے دوسری بینک کی طرح تنخواہ اکاؤنٹ الائٹ بینک میں ہونا ضروری نہیں اگر آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ سولر فانانس اپلائے کر سکتے ہیں کاروباری افراد کا بینک اکاؤنٹ الائٹ بینک میں ایک سال سے ہونا چاہیے ایسے کاروباری افراد جن کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں ہے ان کا اکاؤنٹ دو سال سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ کا اکاؤنٹ الائٹ بینک میں ہے تو آپ کا موجودہ کاروبار دو سال سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں ہے تو آپ کا اکاؤنٹ تین سال سے ہونا چاہے الائیڈ بینک کے کاروباری افراد کی مہانا آمدنی کم سے کم ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے دیگر بینک کے اکاؤنٹ والے کاروباری افراد کی مہانا آمدنی ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے اب یہاں بہت سے جوہ والے اور کاروباری افراد ایسی ہیں جن کی مہانا آمدنی بینک کے شرط سے کم ہے بینک کے جانب سے ان کے لئے ایک سہولت ہے کہ آپ اپنے بھائی والدین یا بیوی کو اپنا کوپلینٹ بنا سکتے ہیں آپ کی مہانہ آمدنی اور جو ہے وہ کوئی اپلیکنٹ کی مہانہ آمدنی ملا کر آمدنی کی شرط کو پورا کیا جائے گا آج کل سولر پینلز سستے ہونے کی وجہ سے آپ چار سے پانچ لاکھ میں تین سے چار کلو وارٹ کا سولر پینل لگوا سکتے ہیں اور مہنگائی کے اس بھٹے ہوئے ٹائم پیرڈ میں آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی اپرچونٹی ہے جسے آپ ایک اے سی ایک فریج لائٹس اور گھر کے پنکھیں وغیرہ چلا سکتے ہیں اور آپ کی مہانہ کس بھی کم اور مناسب ہوگی جو آپ بہ آسانی ہر ماہ بینک کو ادا کر سکتے ہیں سولر فائنانس کے لئے ضروری دستاویزات جو ہے وہ کون کون سے ہوں گے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس فیل اپلیکنٹ فارم ہونا چاہیے سولر فائنانس کے لئے ایک اپلیکیشن فارم آپ کو الائٹ بینک کے کسی بھی قریبی برانچ سے مل جائے گا درخواست دینے والے کے پاس سین ایسی کی کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہے وہ کو اپلیکنٹ کے سین ایسی کاپی بھی ہونی چاہیے اگر پراپٹی کی ملکیت کسی اور کے نام پر ہے تو اس کی سین ایسی کی کاپی بھی دینی ہوگی درخواست دینے والے کے پاس دو حالیہ پاسپورٹ سائز تصویری ہونی چاہیے آپ کے پاس انکم دستاویزات ہونی چاہیے جن میں تنخواست لپ، تنخواست سیٹیفیکیٹ، بینک سٹیٹمنٹ، ٹیکس ریٹرن اور عامدنی کی تمقینہ جو ہے ریپورٹ شامل ہوگی آپ کے پاس پراپٹی اورنرشپ کا ثبوت ہونا چاہیے کاروبار کے صورت میں بینک اکاؤنٹ، مینٹیننس سیٹیفیکیٹ دینا ہوگا پراپر انٹرنشپ لیٹر کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے گھر کی ملکیت یا مشتری کا پراپٹی کی صورت میں پرسنل گارانٹی لیٹر جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی صورت میں پارٹنرشپ ایگریمنٹ دینا ہوگا سروے ریپورٹ کے ساتھ سروے کرنے والی کمپنی کے جو ہے وہ کوئیٹیشن بھی دینی ہوگی جس میں کمپنی کے جانے سے سولر سسٹم کی قیمت لکھی جائے گی سولر سسٹم فروش الائیڈ بینک سے منظور شدہ ہونا چاہے آپ صرف ایسی کمپنی سے سولر پینل لگوا سکتے ہیں جو الائیڈ بینک سے منظور ہو یہ چند ضروری ڈاکومنٹس آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں بینک کے جانب سے جو ہے وہ سولر فائننس کے لئے کس طرح کی زمانت یا گارانٹی نہیں لی جائے گی دوبارہ بتاتے چلیں کہ آپ کم سے کم دو لاکھ اور زیادہ زیادہ تیس لاکھ سولر فائننس الائیڈ بینک سے جو ہے وہ آسانی سے لے سکتے ہیں سولر فائننس کی درخواست زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ففٹین ڈیز میں جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں آلائیڈ سولر سسٹم فائننس کی معلومات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں اگر مزید کچھ بھی جانا ہے تو آپ کمینٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے دوستوں تک میرے بھائیوں تک جو ہے اور میری بہنوں تک یہ ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے اور مہنگائی کے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنا گھر چلا سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے تب تک اللہ حافظ